اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور کامیاب رکھے آمین آپ سب مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ تو کل آپ نے دیکھا کماری پارٹ ون میں ہم نے آپ کو کماری سے منوڑا تک کی سیار کروائی اور اب آگے ہم آپ کو پارٹو کے اندر منوڑا بیچ لے کے جانے والے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہاں سے ٹکٹ لینی ہوگی جس کی فی ٹکٹ فی پرسن یعنی کہ تین سال سے بڑے بچوں کا ٹکٹ ہے بیس روپے کا یہ ٹکٹ ہے اور یہ سہاں مجھے ویڈیو بنانے سے منع کر رہے تھے تو خیر میں نے ان کی بات سنتے ہوئے کیمرے کو اس گیٹ کی طرف کر دیا ہے جہاں سے ہم نے ٹکٹ دے کر اندر جانا ہے اور جو پہلے کماری آ چکے ہیں وہ اس جگہ سے بہت اچھے سے واقف ہوں گے تو چلتے ہیں اندر یہ بیس بیس روپے کا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیس کا دے رہے ہیں اور میں نے سو روپے کا لیا تھا کلپٹن سے یہ اللہ محمد دکھا ہے نا یہ میرے پاس لیے یہ مندر دے کر آ چکے ہیں جیسے اندر آئیں گے تو یہ شاپ ہیں ساری جنری کی شاپ کھانے پینے کی شاپ سے پانی کوڑرین چیپس بسکیٹس ہر چیز جہاں پہ موجود ہیں تو جو گھر سے نہ لے کر آیا وہ جہاں سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہینڈی کرافٹ تو سو ہینڈی کرافٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں سارے شیل سے بننے ہوئی چیزیں ہیں لائک مکرامہ یہ پہلے بہت ہماری امیہ بنایا کرتی تھی لیکن اب اس کا رواج تو نہ ہونے کے برابر ہے ونہا دروائز یہ لیڈیز گھر میں بنایا کرتی تھی یہ اینکب مлект لگ جاہاں می家ھا چاہے 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 ممف ہم م 영상 ہوگا چاہے چاہےinkہ کہیں یکاتے چاہے 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 собственНАЯ کہیں ίدیں ہمیں چاہے چاہے یہ تمام چیزیں ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں اور انتہائی سستے ریٹے کوئی مہنگے نہیں ہے ہزاروں میں نہیں ہے چند سو کے اندر ہیں یہ جیوری باکسز بنیں ہم بہت یہ لے جا چکے مطلب بچپن میں بہت لے کے جاتے تھے کھیلتے تھے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے رکھ لیتے تھے بالوں میں لگانے والے کلپس یہ دیکھیں یہ بھی بالوں میں لگانے والے کلپس ہیں یہ یہاں کے لوگوں کا مقامی لوگوں کا روزگار ہے مقامی لوگوں کا روزگار ہے یہ دیکھیں یہ سب جیوری سیٹ یہ کلپس ہیں جو ہیر میں لگانے والے کلپس ہیں ہسین لگ رہا ہے اور یہ سارا کتنے کا بھائی 3500 روپی کا ہے منوڑا کے اندر اور وہ جو چھوٹا ہے اس کا اس کا سٹائل تھوڑا چینج ہے وہ سولہ سو کا ہے اور یہ والا پندرہ سو کا ہے تو اس میں سیپ جو ہے وہ بڑی والی لگی رہی ہے یہاں سے سزوکیا بھی جاتی ہیں جو پی سواری 20 روپے لیتی ہیں اور وہ منوڑا بیچ پہ اتار دیتی ہیں یہ دیکھیں سامنے سے سزوکی بھر کر واپس آ رہی ہے یہی سزوکیاں یہاں سے بھر کر جاتی ہیں لیکن ہم لوگ انہیں چونکہ ویڈیو بنانی تھی اور آپ کو راستہ دکھا رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم پیدل ہی نکلتے ہیں تو علاقے کی تھوڑی سی سی سیر بھی کروا رہی ہے فیلحال ہمیں چلنا ہے اور چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے یہ سارا ایڈیا جو ہے نیوی کے انڈر کنٹرول جو ہے اور یہ دیکھیں اب انہوں نے اس طرح سے وال بنا دی ہیں بلیب بھی یہ سب اوپن ہوا اب انہوں نے اس طرح سے وال بنا کے اس کو ایک گلی کی لک دے دی ہے میں نے کہا یہ پہلے سارا اوپن ہوتا تھا گرم گرم بھٹے بھی یہاں پر ملتے ہیں جناب بھٹے کے شوقین جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور کھا سکتے تو چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا ایک بچے ممی گوٹ اینڈ بی بی گوٹ اٹھے چو اب دل اٹھا گوڈیم اٹھا ارے واو مامر آپ بھی پاسکنے مامر ہاتھ لگا مامر ہاتھ لگا کچھ نہیں کہتا آپ کی بھی بناوں آپ کو بیٹا ہے ماشاءاللہ دین بچے برانچ بھی ہے اور یہاں پر آپ اگر پیسے نہیں ہے تو یہاں سے ایٹی ایم بھی ہے ایٹی ایم سے آپ پیسے نکلوا سکتے تو سوچا میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر ایٹی ایم کی سہولت موجود ہے پیچھے ہماری ایک چیک پوائنٹ ہے نیوی والوں کی وہاں پر ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے اچھا بنا سکتے تھے لیکن ہم چونکہ پاکستانی اپنے ملک کو پروٹیکٹ کریں گے ہر لحاظ سے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ویڈیو نہ بنائیں تو سوچا ہم نے وہاں پر ویڈیو نہیں بنائی حالانکہ وہ ہمیں الاؤ کر رہے تھے کہ آپ موبائل سے ویڈیو بنا سکتے تی ایس ایل آر سے نہیں بنا سکتے تو یہ دیکھیں یہ لوگوں کی گھر ہے باقیدہ لوگ یہاں پر رہے تھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ پیچھے دیکھیں بس ہی دو جاؤ بس ہی دیکھیں یہ اس کی حرکتیں دیکھو بتائیں جو گیرا ہوا ہے تو ہم سیدھا کر رہے ہیں یہ گیرا ہوا تھا اس کو سیدھا کر رہے ہیں چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاہاں ہی دیکھیں بس ہی دیکھیں بس ہی دیکھیں لیکن سکتا یہ ہم سمندر کے کافی قریب پہنچے ہیں یہ سامنے پاکستان نیویل اکیڈمی ہے یہ میری فیملی ہے ہیلو ہی بڑی ہم پہنچ چکے ہیں آل موسٹ ہم پہنچ چکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں منوڑا بیچ پر اس وقت اور یہاں پر انہوں نے جال لگا کر بند کیا ہے لیکن دوسرا راستہ بھی ہے جو کہ سمندر تک لے جائے گا ہمیں اندر چلتے ہیں اس راستے پر ایک شپ جا رہے ہیں سامنے یہ دیکھیں چلتے ہیں یہ پاکستان نیویل اکیڈمی ہے یہ رہا ہے نیویل اکیڈمی منوڑا لیکن مندروں کو اس سرچر ایسا کیوں رکھتے ہیں جہاں ہم تھوڑی دیر پہلے جس جگہ پر تھے وہاں سے ہم آگے آگئے میں اور میں دکھاتا ہوں ہم لوگ کہاں پر تھے یہ کون سوڑی مچھلی ہے یہ سرمائی ہے یہ سرمائی ہے کیسے دیئے یہ دو سور پہ کی پاؤ اور یہ میٹھے پانی کی رہو ہے یہ سور پہ پاؤ یہ سور پہ کی پاؤ اور یہ ہے سنگھ آڑا ہے نا یہ بھی سمندر کی ہے نا یہ بھی سمندر کی مچھلی ہے اور یہ ڈیڑھ سو روپے کی پاؤ وہ کونے ملے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو سرمائی بنوائی ہے مسالہ نے ہلکا بھائی بہت ہلکا مصاری ہے ملے ٹیبل پہ جو چھ لے ٹیبل پہ چھ لیا لیا ہے آہم ٹیبل سو جنگا یہ لیکن ملے ٹیبل پہ چھ کےوتی ہے ہلنسان ٹیبل پہ چھ لیا ہے ہلیں ٹھوڑی سوڑی ٹیسٹ کیے ہیں ابہ چھتے ہیں ہلنسان ٹیبل پہ چھتے ہیں اور مسائلہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے کیونکہ وہ اتنا سپائسی نہیں ہے وہ زیادہ تیز سپائسی نہیں ہے ہوتا یہ کہ سپائسی کا زیادہ تیسٹ آ رہا ہوتا ہے اور پشت اپنا کوئی تیسٹ نہیں ہوتا بہت تیسٹ کی یہ بڑی ہے تھوڑی سی زیادہ ڈوئے ڈاپ کر دیئے لیکن یہ کہ تیسٹ بہت اچھا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ منوڑا فورٹ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر محمد بن قاسم جب پہلی مرتبہ سندھ پر انہوں نے حملہ کیا تھا راجہ داہر کو شکست دی تھی تو اس قلعے کو فتح کیا تھا اسی لئے سندھ کو اسلام کا دروازہ یعنی باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام یہاں سے داخل ہوا تھا محمد بن قاسم اور اس کی فوج کے ذریعے سے یہ دیکھئے پہلے یہاں سے لوگ آتے تھے اور یہ راستہ اندر سمندر کی طرف چلا جاتا تھا لیکن یہاں پر اب یہ بانڈری وال بنا دیئے اور اندر اب نہیں جا سکتے دوسری سائٹ سے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پوری بانڈری وال بن رہی ہے اور کہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یعنی کہ اس کے بعد وال کے بعد یہ سارا پاک بنے گا پبلک کے لئے یہاں پر پاک بنا دیا جائے گا اور اس میں یہ جتنی بھی شاپس والے ان کو جگہ دے دی جائے گی تو ابھی اس میں میرا خیال ہے کافی ٹائم لگے گا کیونکہ جو صورتحال ہے وہ ابھی یہ ہے کہ ابھی تو سٹارٹ ہی ہوا ہے اور یہاں تک جو ہے وال بن چکی ہے یہاں سے آگے یہ وال بن چکا ہے غروب اور اب ہم چلتے ہیں گھر کی طرف آئے ہم پیدل تھے اب ہم جائیں گے سوچا آپ کو انفرمیشن دے دوں جو کافی عرصے کے بعد کماری آئیں گے تو وہ دیکھ کر حیران نہ ہو ہوکی ویرس اب ہم لوگوں نے آپ کو پیلے تو دکھایا تھا کہ وہ پیدل آئے تھے اب ہم جا رہے ہیں سسوکی کے اندر یہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں آپ پر پرسنٹ کے حسابے ٹرنٹی نفیز دیں گے اور یہ آپ کو وہاں پر ساہل پہ اتار دیں گے جانسا ہمیں پھر بورٹ کروانی ہوگی اور اس بار ہم آپ کو دوسری بورٹ سے لے کے جائیں گے ابھی پرائیوٹ میں آئے تھے اب ہم آپ کو جنرل بورٹ جسے کہلے اس میں لے کے چلیں گے دوستو گاڑی سٹارٹ ہوگی دھکے لگنے والے شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور واپسی کا سفر ہے منورہ پہ ہم آگئے ہیں اب یہاں سے بورٹ پہ بیٹھیں گے پبلک بورٹ کے اوپر اور پھر ہم لوگ جائیں گے کہ ماری وہاں پر ہماری گاڑی گھڑی ہے گاڑی میں بیٹھ کے انشاءاللہ ارادہ ہے مارکٹ جانے گا یہ سامنے پورٹ نظر آرہی ہے آپ کو کراچی پورٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کراچی پورٹ ہے مجھے موسیقی 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 آپ سو روپے واپسی میں دیں پی پرسن کے اور آپ جا سکتے ہیں واپس کنارے پر بچوں کا بھی کرایا ہے اگر آپ اس کی جگہ لیتے ہیں لیکن اگر آپ گوز میں بٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو کرایا نہیں دینا مجھے زندگی میں پہلی بار بہت دفعہ کماری آئے ہیں بہت بار لیکن فرس ٹائم ہم اتنا لیٹ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹاک ہو گیا یہاں پہ اندھیرہ ہو گیا ہم مغرب سے پہلے نکل چکے ہیں اس میں تو گرمی ہو گئی ہے لیکن شام بڑی اچھی ہو رہی ہے اور پانی کی لہرے دیکھیں ابھی اس وقت اتنا ڈاک ہے بوٹ کے اندر کہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے اور میں نے جو ہے اپنے کیمرے کی لائٹ آن کر کے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو یہ دکھا اس وقتی کے سفر کے ساتھ ہی مجھے آپ سے چاہیے اجازت امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور نئے آنے والے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کر دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ چیک کیا